السلام علیکم پچھلے تین کلاسوں سے ہم خط سلس سیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت خط ہے آج کی ویڈیو میں ہم دو قسم کے باہ دو قسم کے واہ اور قاف بنانا سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس چھوٹا سا نکتہ بنایا ایک آدھا یعنی کہ یہ اس کی اوچھائی ڈھڑکت اور یہ جو ہم کلم کی ٹپ رکھتے ہیں اس میں ہمیں ایٹی ڈگری کی انگل پر اس کو کلم کی ٹپ رکھنا ہے اس کے بعد ہم کراس کلم رکھ کر موف کریں گے کلم کو آگے طرف لے جائیں گے گولائی اوپر طرف دینی شروع کر دیں گے اور پھر جیسے کاف کی گلائی دیتی ہے ہم نے ایسے گلائی دے کے چھوڑ دیں گے اس کے جو چوڑائی ہے باقی وہ چھے قد کی رہے گی اور اس کی گلائی ایک قد اس کے بیس کی گلائی بھی ایک قد رہے گی اس کی چوڑائی ایک دو تین چار پانچ چھے قد اس کی شکل جو ہے کاف کی طرح ہے لیکن وہ کاف پانچ قد کا ہوتا ہے اور یہ پا جو ہے ہماری یہ چھے قد ہے دوسری قسم کے بعد بنائیں گے ہم اسی طرح سے لیں گے وہی لچک اس کو ویسے ہی گول کرتے رہیں گے جیسے ہم نے پہلے با بنائی ہے لیکن یہ جو اس کا شروع کا حصہ ہے اس کو ہم اس طرح سے گول کرتے ہوں گے جس کی اچھائی زمین سے دو قد رہے گی اور یہ جو اس کا بیس ہے جیسے پچھلے باقی ایک قد ہے یہ بھی ایک قد ہی رہے گا اس کی بھی گہرائی ایک قد رہے گی ایک دو تین چار پانچ چھے اس کی بھی چڑھائی ہم چھے قد رہیں گے موسیقی 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 آپ کا سر بنانے کے لئے ہم نے ایک سٹیٹ لائن بنائی پھر اس کے برابر میں ڈیش لگایا پھر ایک ڈیش لگایا پھر اس کے برابر میں اب ایک سائیڈ میں پھر آرام آرام سے اوپر جا دے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک نیچے لچک ہے اس میں پھر تھوڑا سا سٹیٹ گئے سیدھے گئے پھر اوپر کے طرف گول آئی اس کو ایک بار میں بنا کر دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو بلائی ہے نیچے بھی وہ ہی اوپر بھی وہ ہے یہ جو نوک ہے وہ بھی وہ بھی اور ایک بار اور دیکھیں اس کو یہ آپ کا سر بنانے کے لئے اس کے سر کی چوڑائی اور اس کی انچائی ایک دو یہ بھی ایک اور دو یعنی چوڑائی اور انچائی دونوں کی دونوں طرف سے دو دو قطر رہے گی ہے پھر جو ہم دائرہ بناتے ہیں ویسے ہی آئیں گے ہم آپ کو یاد ہوگا آپ نے راہ بنائی تھی راہ کے لئے جیسے ہم لچک بناتے ہیں وہی واہو کی لچک ہے اس کی انچائی ایک دو باقی اس کی لمبائی ایک دو تین چار پانچ چھے را بھی ہماری چھے قط کے ہوتی ہے اور وہاں بھی ہمارا یہ چھے قط کا بنے گا اب ہم پھر ایسے ہی بنائیں گے لچک سیدھا پھر اوپر طرف لچک اور پھر اوپر سے گول آئی اب یہ جو باق بنائے ہم نے فا بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے بلکل باقی شیپ لیں گے اور وہ ہی ہم نے گول آئی دی یہ باق کمپلیٹ کر دیا کہہ رہا ہے وہی ایک قط اس کے سر سے اس کے نوک تک ایک دو تین چار چونکہ دو قط کا اس کا سر ہے اس کی چوڑا یوں تے چھے قط ایک دو چار اور دو چھے اس کی گہرائی وہ باقی طرح ایک قط اور اس کی انچائی ایک دو اب ہم بنائیں گے ویسے ہی جیسے ہی ہم نے سر بنایا ہے اوپر کو ہلکی سے گول آئی پھر سیدھا قلم پھر گول آئی پھر ہلکا سے اس کو ٹران کیا اور نیچے کو گول آئی کے ساتھ نیچے آگئے اب آپ یاد کریں دائرہ نون کا دائرہ بلکل ویسے ہی ہم ہلکی سی لچک اور پھر گول آئی بڑی سی گول آئی اور یہ نون کمپلیٹ اس کے انچائی ہوئی دو قط رہ گیا ہماری ایک دو یہاں سے جو ریس کا سائز رہ گا ایک دو اور یہ تین چونکہ دو قط کا اس کا سر ہے بیڈیڑ قط کی کہہ رہی سر وہی ایک دو اونچہ ہے اس کی ایک دو موسیقی اب واو بنائیں گے ہم گول والا واو سر سب کا ایک جیسا رہ گا فا کا واو کا قاف کا موسیقی لیکن اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جائے گا آپ دیکھ پائیں گے جیسے قاف بنائیں ویسے ہی ہم واو کا شیپ لے رہے ہیں قاف ہمارا یہ تین قط تھا اس کی چوڑائی اور اس کو ہم بنائیں گے ایک دو قاف میں ہم نے تین قط بنایا اور اس کی یہ لمبائی جو ہے چار قط رہ گی قاف کی پانچ قط رہ دی ہے اس کا سر وہ ہی ایک دو اونچائے سر کی ایک اور دو تو یہ ہو گئے آپ کے لیٹر خوب پریکٹس کریں آپ لوگوں کو کام مجھے لگتار مل رہا ہے بہت اچھا لکھ رہے ہیں آپ لوگ اور بہت سے لوگ تو بہت ہی خوبصت لکھ رہے ہیں جن کو دیکھ کے نہایت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ ایسے ہی لگتار مش کرتے رہیں مجھے سینڈ کرتے رہیں اصلاح لیتے رہیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور مجھے فیس بک پر انسٹرگرام پر اپنا کام بھی ہے سکتے ہیں مجھے چڑھ سکتے ہیں کوئی پریشانی ہو تو مجھے شیئر کر سکتے ہیں لوگ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکون کو دبانا ہرگز نہ بھولیں مجھے ساکتے ہیں مجھے سوال مجھے ساکتے ہیں موسیقی